عزیزانِ محترم سیدنا عدراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پوری کی پوری زندگی اور یہ دونوں حضرات کے پورے کا پورا عصر حسنہ کا اگر نچوڑ خلاصہ مختصر الفاظ میں آپ کی ہسٹری جانتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ یہ دونوں حضرات خدا کو سب کچھ سوک چکے تھے خدا کے حوالے کرنے کے لئے خدا پر خربان کرنے نچاور کرنے بھیر چڑھانے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے تو انسان کی پیدائش ہی اللہ کے راستے میں خربان ہونے کے لئے ہے لیکن اللہ رب العالمین نے بدلے کے لئے ایک دمبے کو مخرر کر دیا لیکن جو ازلی ایمان والے ہوتے ہیں جو تخوے کی بلندیوں اور انتہائیوں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہستیاں ہمیشہ خربانی دینے میں پیش پیش رہتے ہیں حاضرین محترم دینا اور خربان کرنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کوئی چیز اپنی ملک ہے اپنی پروپٹی ہے کسی کو بخوشی یا کوئی اگریمنٹ کے تحت دے رہا ہے تو دے رہا ہے لیکن جب محبت عشق کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو معشوق پر سب کچھ خربان کرنا یہ ایک سچے عاشق کا وطیرہ بن جاتا ہے اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے کہ میں اپنا کیا ہے لٹا دوں کونسی چیز ہے خربان کر دوں کونسی بات ہے بھیپ کر دوں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور تسلیم کی صیرت پاک میں یہی بات ملتی ہے دینا بہت دیتے ہیں سب دیتے ہیں دینے میں اور خربان کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے